ایک نئی امت آگئی چارٹر اس کا آگیا کیوں بلایا گیا تمہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نو انسانی کے درمیان اس لیے محدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیلی میری امت کے علماء کا مقام ہوئی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا اس لیے کیا تو نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دی کتاب تو ہے اس کا پہنچانا تو ہے اس کو عام تو کرنا ہے حجت تو قائم کرنی ہے اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے نکھانا ہے وہ نظام قائم کر کے نکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم تب حجت قائم ہوگی اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوگی مشکلیں جیلنی ہوگی دانوں بال کا لخصان برداشت کرنا ہوگا آرام سے گھر بیٹھے تھندے پیٹھوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن مند دھن تمہیں لگانے ہوئے اب دیکھئے وہ کال آ رہی ہے یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جس سات آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب بنی اسرائیل میں وہ ممنزل فاتحہ ہیں اس میں الفاظ آئے تھے اب وہی خطاب یہاں دو رہا ہے جان لو کہ اللہ سمر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بیت سے کیا مراد ہے ایک بات کہ متفق علیہ اللہ کی مدد اللہ کی تعیید اللہ کی رسوش ان کے شانل حال ہے باقی یہ کہ اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہیں کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ فرما ہے اس لئے کہ میں تو تمہاری دوئے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابواد پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آگئے شرطِ قَمْ اول قدمینست مجنوب آشی پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کیلئے تیار ہو جائے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابواد مت کہوں ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ وہ مردہ نہیں ہے بلہ ہی آؤں وہ زندہ ہے لیکن لا تشعرون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لئے یوم آخر کا انتظار نہیں ہے ان کی براہ راہ چندتے داخلہ مطار قیلت خل الجنہ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَهِ لِلَى الْمُكْرَمِينَ مہا تاخید نہیں ہے لہذا وہ تو زندہ ہیں یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَعِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ اب یہ ہے کہ پہنے سے نکھا دیا اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گے تکلیفیں آئیں گے رشتے دار ناراض ہوں گے بیوی شوہر سے لڑے گی شوہر بیوی سے لڑے گا اولاد والدین سے جدا ہوگی یہ سب کچھ ہوگا فساد ہوگا فطور ہوگا تصادم ہوگا چان و مال کا نفسان ہوگا وَلَا نَبْلُونَكُمْ هَمْ لَاگِ مَنْ عَاظْمَائِنْ گِ تُمْهِ بِشَعِينَ مِنَ الْخَوْفِ خوف کی کیفیت سے ملجوع موق فاقع کیسے کیسے فاقع آئے کیا ہوا ہے غزوہ احضاب میں کیا ہوا ہے جو جیش الاسرہ ہے تطبوک کی جنگ ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْعَوْلِ وَالْأَنفُسِمَ السَّمَرَاتِ اور نقصانات ہوگئے مالی بھی جانی بھی اور سمرات اب سمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے کیونکہ مدینہ والوں کی جو تھی اصل جو کی مریشت تھی وہ ذریع تھی پھل خاص طور پر خجور یہ ان کی پیداوات تھی جسے آج کرا آپ کہتے ہیں کیش کروک جو ہے ان کی وہ یہ تھی اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے اگر اسے اتارا نہ خجور سے تو زائے ہو جائے گی اور اندر سے تبوب کا حکم آگیا نکلو اللہ کی راہ یہ ساری فصل زائے ہو جائے گی امتحان ہوگیا جب اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کیریئر بناتا ہے اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں اس پروفیشن میں اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنے پڑتی ہے وہ تیارت کے جمانے میں جو محنت کی تھی وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا اور اے نبی مشارق دیجئے سابروں کو سبر کرنے والوں کو یہ کون ہیں وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مسئیبت آئے وہ کہتے ہیں اللہ ہی کے تو ہیں اللہ ہی کے طرح ہمیں لوٹ جانا ہے کل بھی جانا تھا آج چلے جاں حاضر ہیں جب دی جلدے بلانے نشانے مرد مومن باتوں گوئے جو مرد آیا تبس سو مرد میں اوست مرد مومن کے تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسئلت کے ساتھ اس کے چہرے پر اس کے ہونٹوں پر مسکرات ہو یہی مات جو میں نے کہا تھا ریٹمس کیسے یہ ہے کہ مرد مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا لائفن میں لائبلیٹی جو لمحہ آرہا اس کا حساب دینا ہوگا تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے اس لائبلیٹی اور یہ ہیں وہ لوگ کے دن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کا انتبارش ہوتی رہتی ہے اور یہی لوگ ہیں ہدایتی آفتہ جنہوں نے واقعاً ہدایت کو اختیار کیا ہے اور جو ایسے مرحلے پر شکر کر لے جائیں پیشے رہ جائیں پیشے بیٹھ جائیں پیٹھ موڑ لیں وہ گویا کہ ختم گوا ان کا معاملہ ہوئی صدق اللہ العظیم